چننی سوپر کنگز یعنی کی سی ایس کے آئی پیل دوہ یار اکیس میں چننی سوپر کنگز کیا کرنے والی ہے کیا پلی آفز تک پہنچے گی کیا جے فائنل کھلے گی یا پھر فائنل جیتے گی اس کے علاوہ یہاں پر ویڈیو میں کون کون سے اکھلاڑی سی ایس کے ٹیم کی ایسے ہیں جو اس سال سب کو چوکانے والے ہیں کون سے ایسے اکھلاڑی ہیں جو بڑیہ پرفارم کرنے والے ہیں اور کون سے ایسے اکھلاڑی ہیں جو اچھے اکھلاڑی ہیں لیکن اچھا نہیں کرنے والے ہیں سٹیٹس کے اکھلاڑنگ جہاں پر کریں گے ہم لوگ پلیئر پریڈکشن پورے سیجن کے لیے کون سا اکھلاڑی پورے سیجن میں اچھا کرے گا اور کون سا اچھا نہیں کرے گا اس کے علاوہ ہم لوگ سٹیٹس کے اکھلاڑنگ جانیں گے کہ سی ایس کے ٹیم آئی پیل دوہ یار اکیس میں کہاں تک پہنچ سکتی ہے پلی آف فائنل یا پھر فائنل جیس سکتی ہے وہ آپ کو بتائیں گے اور ساتھ میں یہاں پر آپ کو پلیئنگ لیونڈ دکھائیں گے سی ایس کے ٹیم کی پہلے میج میں پلیئنگ لیونڈ کیا رہنے والی ہے اور وہاں پہ کیا کمجوریاں ہیں اور کیا اس کی ہے طاقت تو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے اگر جانتے ہیں سی ایس کے ٹیم کے سکارڈ کی بات کرتے ہیں تو سی ایس کے ٹیم کا جو سکارڈ ہے آئی پیل دوہ یار اکیس کے لیے سیکنڈ لیک کے لیے وہ ہے پچیس کھلاڈیوں کا یہاں پر میں آپ کو ایک ایک نام بول کر نہیں بتاؤں گا جو سکارڈ ہے جو آپ کو ویڈیو کے ڈسکرپشن میں مل جائے گا وہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہو اگر میں ایک ایک نام بول کر بتاؤں گا تو آپ کا ٹائم بیسٹ ہوگا میری پرورٹی ہمیشہ سے یہی رہتی ہے کام ٹائم کے اندر آپ کو زیادہ انفرمیشن دینے کی تو یہاں پر سیدھی بات کرتے ہیں ہم لوگ مجھ دیکھیں تو یہاں پر سیدھے ہم لوگ بات کریں گے سی ایس کے ٹیم کے اخلاڑیوں کے سٹیٹس دیکھتے ہیں اور ساتھ میں کرتے ہیں سی ایس کے لیے پریڈکشن کی کون سے اخلاڑی اچھا کرنے والے ہیں اور کون سے اخلاڑی اچھا نہیں کرنے والے سب سے بہل اگر بات کرتے ہیں کیپٹن مہندر سنگھ دونی جانے کی ایم ایس دونی کی تو ایم ایس دونی کا جو ریسن فارم ہے وہ اچھا نہیں ہے آئی پیل دو ہیار اکیس کے فرسٹ لیگ میں جو انہوں نے میچز کھیلے تھے وہاں پہ کھیلے تھے اس کے بعد انہوں نے کوئی میچ کھیلا نہیں کسی طرح کا بھی انہوں نے کمپیٹڈ کرکٹ نہیں کھیلا ہے اور ویسے فٹ ہیں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے اس میں لیکن اس لیگ کی اگر بات کرتے ہیں اگر بات کریں تو مجھے لگتا ہے کہ ایم ایس دونی سٹرگل کرتے ہوئے نہ جلائیں گے اور کوئی بھی فکٹی نہیں لگا پائیں گے وہی اگر بات کرتے ہیں موہین علی کی تو موہین علی بہت بڑیہ فارم میں ہے اور سی ایس کے کے لیے جی اس سیکنڈ لیگ میں بھی بہت بڑیہ کرنے والے فرسٹ لیگ میں بھی اچھا گیا تھا اور اس کے بعد میں بھی انہوں نے جو کرکٹ کھیلا ہے وہاں پہ بھی اچھا گیا ہے اور آئی پی ایس دونی ایس کے سیکنڈ لیگ میں کم سے کم تین فیوٹی لگا جاتے ہیں اور پانچ سبکٹیں چٹکا سکتے ہیں کم سے کم تو بہت بڑی ایک سیجن رہے گا ان کے لیے کئی ایم آسف کے اکر بات کرتے ہیں یہ بھی ایک ٹیلنٹیڈ گیند باج ہے لیکن اس کو موقع ملنے کے اثار بہت کم ہے اگر جی گیند باج یہ ایسا اس کا ریسن فارم ہے ابھی ڈیماسٹک میں بھی کھیلا ہے وہاں پہ بھی اچھا گیا ہے اگر جی گیند باج سارے میچ کھیل جاتا ہے سی ایس کے ٹیم کے لیے جو آپ کو میں نے بتایا کہ ساتھ لیگ میچ اور ایک ملا دو آپ پلی آف اور ایک فائنل تو اگر جی آٹھ جا نو میچ کھیل جاتا ہے سی ایس کے لیے سیکنڈ لیگ میں تو جی خلاڑی آٹھ وکٹیں چٹکا سکتا ہے جی گیند باج آٹھ وکٹیں چٹکا سکتا ہے کم سے کم بہت بڑی آپ پھوم میں ہے جی گیند باج لیکن موقع نہیں ملے گا جیسن بیرنٹ روف کی اگر بات کرتے ہیں لیفٹ ٹام میڈیم کی اگر باج ہے آسٹریلیا سے آتے ہیں ریسن فارم ان کا بھی اچھا ہے اور حالی میں یہ بھی ایکٹیو کرکٹر ہے اور اس اگر بات کرتے ہیں ہم لوگ سیکنڈ لیگ کی اگر بات کرتے ہیں جو کی سی ایس کے ٹیم کے میچ بجے ہوئے ہیں یہاں پہ یہ اچھا کرتے ہوئے نجھ رائیں گے اگر یہ سارے میچ کھیلتے ہیں تو یہ آٹھ بیٹیں کم سے کم چٹکا سکتے ہیں وہی اگر بات کرتے ہیں باغوت ورما کی اس بلیئر کو چانس نہیں ملے گا اس بلیئر کو چانس نہیں ملے گا لیکن اس بلیئر نے حالی میں بہت اچھا کیا ہے اور یہ اورونٹر ہے اور یہ بلیئر اگر کھیلتا ہے سارے میچ اگر کھیلتا ہے اس کے ٹیم کے لیے سیکنڈ لیگ میں تو یہ ایک فیوٹی اور دو بکٹیں جڑکا سکتے ہیں اتنا اچھا نہیں کریں گے ڈوین بریبو کی اگر بات کرتے ہیں ڈوین بریبو کا ریسن فارم بہت بڑیا ہے آئی پیل کے فرسٹ لیگ میں انہوں نے اتنا اچھا نہیں کیا تھا لیکن سی پیل دو ہیار اکیس میں بہت ہی تباہی مچا رہے ہیں اور اسی لیے ان کا ریسن فارم دیکھتے ہوئے لگتا ہے کہ یہ کم سے کم آپ کو ساتھ وکٹیں لے کر دینے والے ہیں پورے سیزن میں سی ایس کے ٹیم کو دیپک جہر کی اگر بات کرتے ہیں دیپک جہر کا ریسن فارم بہت ہی بڑیا ہے ویڈ دی بیڈ ویڈ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں اور بولنگ کے جریعے تو کمال کے فارم میں شرلنکا دورے پی انہوں نے اچھا کیا ہے اور اس آئی پیل کی بات کرتے ہیں آئی پیل کے سیکنڈ لیگ کی اگر بات کریں تو یہاں پہ یہ سی ایس کے ٹیم کی اور سے سب سے زیادہ وکٹ جڑکانے والے کی اندواج بن سکتے ہیں بارہ وکٹیں کم سے کم جہ جڑکائیں گے سی ایس کے ٹیم کے لیے اس سیکنڈ لیگ میں وہیں گائز اگر بات کرتے ہیں سیم کرن کی تو سیم کرن بھی ویڈرین فارم میں ہے سیم کرن نے سی ایس کے کے لیے فاسکل لیگ میں اچھا کیا سی ایس کے کے لیے پچھلے سال بھی اچھا کیا اس کے علاوہ دی ہنڈر میں بھی ان کا فارم بہت بڑیا تھا اور ابھی ان کا حالیہ فارم بھی بہت بڑیا ہے اور اگر بات کرتے ہیں پورے سیجن کی تو ان کو اوپر بیٹنگ کرنے کی چانس نہیں ملیں گے نیچے بیٹنگ کرنے کی چانس ملیں گے اس لیے بیٹنگ کے جریعے تو ایک سے زیادہ فیفٹی نہیں لگا پائیں گے لیکن بالنگ کے جریعے یہ ساتھ وکٹیں چڑکائیں گے اور بہت بڑیا رہے گا ان کا سیجن سی پیل میں بھی تباہی مچا رہے ہیں اور آئی پیل کے سیکنڈ لیگ میں بھی اچھا کرتے ہوئے نجھ رائیں گے اور کم سے کم تین فیفٹی لگائیں گے اس سیجن میں ریتو راج گیک وارڈ کی اگر بات کرتے ہیں ریتو راج گیک وارڈ کا فارم جو آئی پیل دو جار اکیس میں تھا فرسٹ لیگ میں تھا وہ تو بہت بڑیا تھا لیکن اس کے بعد میں انہوں نے زیادہ بڑیا کیا نہیں ہے اس کو دیکھتے ہوئے باقی اس پلیئر کے پاس ٹیلنٹ ہے اس کو دیکھتے ہوئے لگتا ہے کہ آئی پیل دو جار اکیس کے سیکنڈ لیگ میں یہ دو سے زیادہ فیفٹی نہیں لگا پائیں گے کرشن اپا گوتم کرشن اپا گوتم ایک گیم چینجر بن سکتے ہیں جن کے بارے میں کوئی نہیں سوچ رہا جن کو کوئی نہیں دیکھ رہا اگر یہ سارے میچ کھیل جاتے ہیں تو یہ کیا کر سکتے ہیں ویڈ دی بیٹ ایک سو بیس رن سے زیادہ کر سکتے ہیں ویڈ دی بول دس ویڈیں چڑکا سکتے ہیں اور گیم چینجر بن سکتا ہے جے خلاڑی اور ریسن فارم تو کمال کا ہے یہاں پر دیکھو گی نا بالنگ کے جریعے کے بعد دو میچوں کو چھوڑ کر باقی کوئی میچ ایسا نہیں یہاں پر انہوں نے ایک بھی ویڈ نہ آ لیا ہو بہت ہی بڑی اپ فارم میں گجب فارم میں ہے اور ویڈ دی بیٹ بھی لگاتر گنٹریبیوشن بائیس اکتیس بیس اگر جے پلیر کھیل جاتا ہے سی ایس کے کے لیے سارے میچ کھیل جاتا ہے تو جے بہت ہی بڑیہ کریں گے ہیری نسانت کی اگر بات کرتے ہیں جے لیفٹ آنٹر بیٹسمن ہے اور ان کا ریسن فارم دیکھو دو ماکے دار ہے جے شپان انسٹھ تیتیس دو انتالیس باون اٹیس ستر انیس سولان اور جے کھلاڑی بھی گیم چنجر رہے گا سی ایس کے ٹیم کے لیے اگر جے کھلاڑی کھیلتا ہے سارے میچ کھیلتا ہے تو کم سے کم تین فیوٹی لگائے گا اور جے بڑا گیم چنجر کھلاڑی رہے گا سی ایس کے ٹیم کے لیے امران تاہیر کے اگر بات کرتے ہیں ریسن فارم دو ماکے دار ہے بہت بڑیہ کر رہے ہیں دی ہنڈر میں اچھا گیا اور ابھی سی پی ایل میں بھی اچھا کر رہے ہیں اور جے اگر بات کریں تو آئی پی ایل کے سیکنڈ دیک میں یہ بھی بڑھ سکتے ہیں سی ایس کے ٹیم کے ہائیس وکیٹ ٹیکر پندرہ بگٹیں کم سے کم لے سکتے ہیں جیسے جی فارم میں ہیں رویندر جڑیجہ کی اگر بات کرتے ہیں رویندر جڑیجہ کبھی یہ فارم ہے ویڈی بیٹ ویڈی بول بہت بڑیہ ہے حالانکہ بیٹنگ کے جرین کا جاتا اچھا فارم ہے رویندر جڑیجہ جب ایسے بیٹ نیچے کریں گے لیکن بیٹ چاہے نیچے کریں جب اوپر کریں ان کی بیٹنگ آئے گی اور جب آئے گی یہ بہت بڑیہ کریں گے آئی پی ایل کے سیکنڈ دیک میں یہ کم سے کم دو فیوٹی آپ کو لگا کر دیں گے اور ویڈ دی بول جے کم سے کم شیف اکڑ چٹکائیں گے نرینڈ جگدیشن کی اکر بات کرتے ہیں نرینڈ جگدیشن کا ریسن فارم اگر آپ دیکھتے ہو بڑیہ ہے تو اس ویڈن میں اگر جے سارے میچ کھیلتے ہیں تو دو فیوٹی لگائیں گے پکا لونگیڈ گیڈی کی اگر بات کرتے ہیں لونگیڈ گیڈی کا بھی ریسن فارم اچھا ہے حالی میں جے ایکٹیو کریٹر ہیں اور لونگیڈ گیڈی اگر کھیلتے ہیں آئی پیل دوہزار اکیس کے بہنچے ہوئے سارے میچ سی ایس کے ٹیم کے لیے تو یہ بارہ بکٹیں چڑکا سکتے ہیں وہیں گائز اگر بات کرتے ہیں چتیشو اور پجارہ کی تو چتیشو اور پجارہ اگر کھیلیں گے سارے میچ اگر کھیلتے ہیں ویسے ان کو چانس نہیں ملے گا پرڈکشن ہر پلیئر کا کرنا ہے مجھے تو اگر جے کھیلتے ہیں سارے میچ تو ایک فیبٹی لگا سکتے ہیں ایک سے زیادہ نہیں لگا پائیں گے ویسے مجھے معلوم ہے آپ کو بھی معلوم ہے سب کو معلوم ہے کن کو چانس نہیں ملے گا سریش رینا سریش رینا کا جو ہے نا آئی پی آل دوہ یار اکیس کا جے جو سیکنڈ لگ ہے ہرس لگ بھی اچھا نہیں رہا جے لگ بھی ان کا اچھا نہیں رہنے والا ریزن جے ہے کہ ایک تو جے بیٹنگ نیچے کر رہے ہیں بیٹنگ نیچے کر رہے ہیں اگر جے نمبر چار کے اوپر کھیلیں گے تو پورے سیجن میں ایک سے زیادہ 50 نہیں لگا پائیں گے ایک سے زیادہ 50 نہیں لگا پائیں گے اور جے بھی ایک بنے گی سی ایس کے ٹیم کی کمجور کڑی ام باتی ریڈو کی اگر بات کرتے ہیں ام باتی ریڈو اگر پورے سیجن کھیلتے ہیں تو ایک سے زیادہ 50 نہیں لگا پائیں گے کیونکہ بیٹنگ آرڈر بہت نیچے ان کا چلا گیا پانچ نمبر پہ جاں پھر شیئے نمبر پہ بیٹنگ کریں گے وہیں اگر بات کرتے ہیں ہری شنکر ریڈی کی رائٹ آم میڈیم گیندباج ہے ٹیلینٹڈ گیندباج ہے ریسن فرم اگر آپ دے ہوئے بہت بڑیا ہے اور اگر جے گیندباج کھیلتا ہے سی ایس کے ٹیم کے لیے آئی پی ایل کے سیکنڈ لیک میں سارے میچ تو جے گیاران دکٹیں چڑھ گا سکتے ہیں اور جے بھی ایک گیم چینجر بن سکتے ہیں جن کی اوپر کسی کی نگاہ نہیں ہے لیکن یہ سکتے ہیں بہت بڑیا کر سکتے ہیں وہیں اگر بات کرتے ہیں آر سائن کی شور کی ریسن فرم بہت بڑیا ہے لیفٹ آم سلو سپنگر کے ایندباج ہے اور ویسے ان کے کھیلنے کے کوئی چانس نہیں ہے کیونکہ سی ایس کے کے پاس روینترڈ جڑیجا ہے وہ بھی لیفٹ آم سپنگر کے ایندباج ہے اور جے بھی لیفٹ آم سپنگر کے ایندباج ہے لیکن اگر یہ سارے میچ کھیلتے ہیں تو آٹھ ویٹیں چٹکا سکتے ہیں مچل سیٹنر کی اگر بات کرتے ہیں تو مچل سیٹنر کا ریسن فارم اگر آپ جہاں پر دیکھو گے ویدی بول اتنا شاندر نہیں ہے اتنا شاندر نہیں ہے اور حالی میں انہوں نے کچھ بڑا بھی نہیں کیا ہے اور زیادہ انہوں نے لیمٹڈ اوبر فارمیٹ حالی میں کھیلا بھی نہیں ہے ایسے میں اگر یہ کھیلتے ہیں موقعیں ملتے ہیں ان کو سارے میچ بھی اگر کھیلتے ہیں ساتھ ویٹیں چٹکا سکتے ہیں اگر جہاں سارے میچ کھیلیں گے تو ان کا سیجن بھی اچھا جائے گا شاردو الٹھاکورو گین دیپو کی جہر کے بعد جہاں اور گینٹ باز ہے جو کی بہت بڑیا فارم ہے شاردو الٹھاکورو اگر سارے میچ کھیلیں گے تو نو ویٹیں چٹکا سکتے ہیں اور جہاں موسٹ آف دی میچز کھیلیں گے آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں روبین تھپا کی اگر بات کرتے ہیں تو روبین تھپا کیریسن فارم بہت بڑیا ہے اگر جے پلیئر اوپن کرتا ہے جہاں پھر نمبر تین کے اوپر کھیلتا ہے ریتو رائے گاگوار کا مجھے لگتا ہے اتنا اچھا سیجن نہیں رہے گا اگر جے سکور پلیس کرتا ہے تو جے پلیئر بہت بڑیا کرے گا کم سے کم تین فیوٹی لگائے گا اس سیجن میں اگر سارے میچ کھیل جاتا ہے نمبر تین کے اوپر جہاں پھر اوپن کرتے ہوئے یہ بھی یاد رکھئے اب بات کریں گے پلیئنگ لیبن کسی ایس کے ٹیم کی پلیئنگ لیبن کی اکر بات کرتے ہیں تو یہاں پر اگر آپ ناہر ڈالو گے فیب ڈو پلیسی ریتو رائے گاگوار اوپن کریں گے موین اڈی نمبر تین کے اوپر ہیں تو اوپر سے اگر آپ دیکھو گے ان کا ٹاپ آرڈر بہت ہی سٹرونگ ہے تینوں کی تینوں میچ وندر ہے تینوں کی تینوں بہت بڑی ایک فارم میں ہے ریتو رائے گاگوار کا فارم تھوڑا سا ڈگ مگایا ہوا ہے اس کے جگہ پر اگر آپ روپن تھپا کو رکھ دیتے ہو تو ان کا ٹاپ آرڈر آر سٹرونگ ہو جاتا ہے کیونکہ روپن تھپا کا جو ہے ریسن فارم ہے وہ بہت بڑی آئے وہیں اگر بات کرتے ہیں میڈل آرڈر کی سریش رینام باتی ریڈو اور ایم ایس دونی یہاں پہ گڑ بڑ ہے سریش رینام چار نمبر پہ عمومن کھیلتے نہیں ہیں اور چار نمبر پہ انہوں نے آئی پیل دوہ یارکیس کے فرسٹ لیگ میں بھی اچھا نہیں کیا تھا اور حالی میں انہوں نے زیادہ کرکٹ بھی نہیں کھیلا ہے تو یہ بھی یہاں پہ سٹرگل کرتے ہوئے نجھ رائیں گے امباتی ریڈو بہت لیچے کھیل رہے ہیں نمبر پانچ کے اوپر تو یہاں پہ بھی امباتی ریڈو سے اب جاتا کچھ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے اور ایم ایس دونی ایم ایس دونی نے بھی پچھلے کچھ مہینوں سے کرکٹ نہیں کھیلا ہے تو یہ جو تین پلئر ہیں یہاں پہ یہ کمجور کڑی بند سکتے ہیں سی ایس کے ٹیم کی وہی اگر بات کرتے ہیں گیند باجی کی تو گیند باجی میں جیسے آپ نجھ ریڈل ہوگے روینتر جڈے جا ڈوین پریبو جڈے جا اچھے فارم میں ہے ڈوین پریبو اچھے کریں گے دیپک چہر اچھے کریں گے شاردو لٹھاکور امران تاہیر بھی اچھے کریں گے مطلب گیند باجی میں تو ان کے سارے کے سارے گیند باجی ریسن فارمن کا اچھا ہے اور اچھا کرنے والے ہیں ایسے میں یہ جو ٹیم ہے جی ایپیل دوہ جاریکیس کے پلے آفز میں تو پکا پہنچے گی گرانٹیڈ لیکن یہ ٹیم فائنل میں نہیں پہنچ پائے گی اور جی ٹیم فائنل جیت بھی نہیں پائے گی پلے آفز تک ہی جی ٹیم پہنچ پائے گی ایپیل دوہ جاریکیس میں تو چلو گائز یہ تھا اس ویڈیو میں نیکسٹ ویڈیو رہے گا مومبائی انڈینڈز کی اوپر تب تک کیلئے آپ کو کیا کرنا ہے چینل کو کرنا ہے سبسکرائب اور نوٹیفکیشن بالکو پرس کر کے سکوال کر دینا ہے کیونکہ تب بھی ملے گی آپ کو اس ویڈیو کی نوٹیفکیشن اور سبسکرائب آپ دیکھو گے اس ویڈیو کو